اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل کرکیٹ ویڈ اسمائل ایسے کون مارتا ہے کسی کو اتنا زبردست بیٹنگ لاتھی چارج انڈیان بیٹرس کی طرف سے بنگلہ دیش کا مار مار کے برا حال کر دیا 297 رج بنا دیا تی ٹوینٹی میں سیکیڈ ہائیس ٹوٹل ہے یہ اگر وہ نکال دے نپال کا کیونکہ انہوں نے تو نون پلینگ نیشن کے ساتھ مارا تھا تیسٹ پلینگ نیشن سویہ کمار یادب نے کہا اینڈنگ کھیلیا ہے پھر حادک پانڈیا نے کیا فینش کر کے آئے ہیں سار ریان پراک کیا فینش کر رہا ہے رنکو سنگھ نے بھی اینڈنگ کھیلیا 20 سے زیادہ چکے مارے ہیں کسائی موڈ میں تھے یا سارے ایڈیا کے بیٹرس برا حال کر دیا بنگلہ دیش کا بہت بری ہوئی ہے بنگلہ دیش کے ساتھ سیریز میں چاہے ٹیسٹ سیریز ہو چاہے ٹی ٹوینٹی سیریز ہو وائیڈ آوش کر دیا پر پہلے بیٹنگ کر کے اتنے رن مار دوگے پھر تو چیلنج گیا ہی کروگے وگلی تیم نے 164 رن بنائے ہیں 133 رن سے جیتے ہو میچ اوف کیا مارا ہے آج آج نئے نئے ریکارڈ بن کے آج تو لبز کم پڑ رہے ہیں آسی بیٹنگ دیکھنے کو بعد ہمارے تو لڑیوں کو ریٹائر ہو جانا چاہیے اس طرح بیٹنگ دیکھنے کے بعد ہمارے تو یہ اوڈیے میں بھی نہیں اس طرح کے رنز کرتے ہیں ہمارے بیٹرز تو شرم کرنے چاہیے ہمارے والوں کو دیکھنا چاہیے کیسے کھیلتے ہیں نیکس لیول ہے یہ تو ہر کوئی آرہا ہے مارا ہے گھومارا ہے اور کلین ہٹنگ ہے یعنی کہ انہیں ابائی ماری جا رہا ہے وہ تو آخر میں چلو ایک دو مار دی بچ جو کلین ہٹنگ اور اس نے کی ہے سنجو سیمسن نے سورہ کمار یادم نے سٹیٹ بلے سے ہی مارا ہے کوئی تیلے میں نے زیادہ شورٹس نہیں مارے انہوں نے کلکننگ شورٹس مارے ہیں انہوں نے سب نے اگر وہ بھی کچھ کر دے تھا تو تین سو پلس سکور ہو جانا تھا رہ گیا بس ہوئی اور دیکھ پانڈیا کی سیریز میں کیا پہومس رہی ہے کیا وہ کمبینیشن مناتے ہیں اپنے کیپٹر سورہ کمار یادم کے ساتھ چاہیے کہ دل میں چاہیے کچھ بھی ہو کہ مجھے کیپٹر نہیں بنایا پر آن دا فیلد ملک کو جت آنے کے لیے پوری کوشش نظر آتی پیشنٹ ٹیم ہے ایک ایک تو انگلینڈ والی سیریز دیکھنے کے بعد دماغ ہی خراب ہو گیا تھا اتنی ڈپریشن ملتی ہے ایسی کرکٹ دیکھنے کے بعد مگر اب جو یہ کرکٹ دیکھنے کو ملی ہے اب بہت خوشی ملی ہے بہت زبادہ دس کرکٹ دیکھنے کو ملی ہے یہ تو ہم نے آئی پیل میں ہوتے ہوئے دیکھا تھا تو انٹرنیشن میں بھی ہونا شروع ہو گیا پورا فائدہ اٹھایا ہے بیٹنگ ٹریک کا انگینڈ ٹیم نے کریڈٹ دینا پڑے گا ان کو کھوٹھاں گمیر کو کریڈ دینا پڑے گا سوریہ کماری آدھا کو کریڈن دینا پڑے گا وہ ٹیم بنا رہے ہیں اگلی ٹی ٹوینڈی کے لیے ٹی ٹوینڈی ورلڈ کپ کے لیے آپ انڈیا کا ٹیمپلیٹ دیکھیں کتنا بڑھتا دوزار اکیس میں یہ ٹیم بائر ہوتی ہے گروپ سٹیجز سے دوزار بائیس میں سامی فائنال آتی ہے دس وکڑ سے 172 پر نوڑا سی گلینڈ کرتا ہے پھر کم پھر اگلی ٹی ٹوینڈی ورلڈ کا بات ہے ٹیمپلیٹ چینج ہوا ہوتا ہے شروعاتو روحی شرما نے کی تھی اس ٹیمپلیٹ چینج کرنے کی اب کیری فوروک کیا سوریہ کمار یادف نے اور کھوٹھاں گمیر کا کمبینیشن ملکہ ایک ڈڈڈلی کمبینیشن بن چکا ہے بہت ہی 20-25 پلیرز کا پول تیار ہونے والا ہے میں یہ گیادہ جیسا بول انڈیا کے پاس ہے کیونکہ وہ ٹیسٹ میں بھی کھلانا چاہتے ہیں اس کو بھی تھوڑا سا بھی جی کھیلنے چاہیے اس کے اور مگر ریسنگ نوڑ بھی ملے کا محول ہوتھو جب سیریز کھلے گی انڈیا نیزولینڈ کے اگینس ٹیسٹ سیدیز مگر دی ٹوینٹ ٹیم ہے تو یہ بہت خطرناک قسم کے ٹیم ہے پتہ نہیں اگر کسی دن پاکستان کے خلاف چل کے کیا کریں گے ہمارے ساتھ وہ کہ ہمارے والے کے تو بلکل سپیڈ نہیں ہے بنگلہ دیش والوں کی تواس تو سپیڈ پیس ہے یا تو 110-120 کے بیچ میں بولنگ کر رہے ہیں ہمارے تو ہمارا تو برا حل کر دیں گے ہمیں ابھی کچھ سکھنا پڑے گا سوچنا پڑے گا وہ جو گیاری کشنا سوچ رہے ہیں بلکل صحیح سوچ رہے ہیں بنانے پڑے گی ہمیں بھی ٹیم وہ کہ ہمارا ان سے مقابلہ ہوا بہت بلی طرح آ رہیں گے ہم محمد حریس کو بنانا پڑے گا ٹی ٹوینٹی ورلڈ کب میں کیپٹن اور نئی ٹیم چینز باہر کرنا پڑے گا بابر رزوان ڈائر ہو جنر چیز کی ایسے کرکٹ دیکھنے کے بعد ہم کو تو وہ کبھی بھی ایسی کرکٹ نہیں کھیلتے ٹی ٹوینٹی میں اور یہ ٹیسٹ بشک کھیلیں وہ مگر ٹی ٹی ٹوینٹی میں وہ بلکل بھی نہ کھیلیں وہ تو کبھی ایسی قریب کی کرکٹ بھی نہیں کھیلیں گے نہ ہی کوئی اور کھیلیں گے افتخار کو بھی دیکھ لیں نا باتیں وہ کرتے ہیں یہ ایسا لفتی میں نیا تھا جو کر کے دکھایا ہے انڈیا کے بیٹرز نے اسے کہتے ہیں افتی میں نیا جو آپ کرتے ہو وہ کچھ نہیں ہے تو ہمیں دیکھنا پڑے گا ہمیں ٹیم نہیں بنانی پڑے گی نئے پلیرز لائیں تیار بھی کریں جو کی گلتیاں ان پر کام بھی کریں اور بولرز جو لائیں جو فٹ بھی ہوں اور جو کی پیس بھی ہو ان کو نہیں کھلانا ان کو باہر کریں سب کو سپنر بھی ہمارے پاس چھونا چاہیے رویو شنوی جیسا سپیرٹ ان کے پاس ہے کل دیو یادف جیسا ہے بشکتہ جندر جیسا آرڈ راؤنڈر ان کے پاس ہے بڑا ان چکرورتی نظر واپس آ چکا وہ ہے ان کے پاس ہے عرش دیو شنگ جسپرید بھومرہ یہ تو بڑا زورد بس کمبینیشن بڑے گا بیٹرز اور بولرز کا ابھی تو ریشہ پانت نے آنا ہے جیسا سوی جیسوال نے آنا ہے سنجو سیمسن نے آج کرتے فینلی جسٹس ہوئی گئی کیا بیٹنگ انہوں نے آج کی ہے بس انہوں نے اپنے پرٹینشن کا پورا استعمال نہیں کیا حالانکہ ان کو چانسز بھی اتنے نہیں ملتے تھے پر آج پورا فائدہ اڑھایا انہوں نے سوریہ کمار یادہ تو آپ کو پتا یہ ٹیم کے لئے گھیتے ہیں انہوں نے کہ اگر ہی جاتے ہیں سوریہ کمار یادہ حادت پانڈیا سلو ہو جاتے ہیں ہندرڈ کے لئے اپنے ایک پچاس کے لئے نہیں مارتے ہی گئے اینڈ میں تو چلو انہوں نے بھی مارنا تھا کیونکہ پھر ہر بول پہ ہی مارنا ہوتا ہے مگر جو سوریہ کمار یادہ اور اس نے بیٹنگ ہو تو کلین بیٹنگ ہے پوپر کریٹنگ شورٹس ہیں اب تیڑے میرے شورٹ زیادہ نہیں مارے انہوں نے کریٹنگ شورٹس مارے جنہوں نے بیٹنگ دیکھی ہے اس لئے کہہ رہا ہوں ابھی شاک شرما میس آؤٹ کر کے وہ ان کو بھی ذرا دیکھنا پڑے گا ہر بول پہ آپ سکس نہیں مار سکتے کیلکولیٹ کر کے ریس سلیں ان ٹیٹس ضرور دکھائیں اپنا اٹیٹوٹ پورا دکھائیں اور بولنگ میں تو ان کے زبردست بولنگ تو ہے نتش کمار ریڈی جیسا ہی کوئی نظر آ رہا ہے ان کی طرف تو یہ تو بڑی خطرنا قسم کی ٹیم تیار ہو رہی ہے ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ کے لیے اور بہت فیورٹ نظر آتی ہے ابھی تو بہت ٹائم سے ہے میں ابھی سے کہہ رہا ہوں کیونکہ انڈیا میں ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ ہے اپنی کنڈیشنز کا پتہ بھی ہوگا اور ایسی ریل ہو کے تو مزا ہے سوریا کمار یادہ فیلڈ میں کا کیپٹنسی کرتے ہیں یہ فٹنس لیول دیکھیں سب کھلاڑیوں کا ہاردک پانڈیا نے کہ اس دن کیا کیچ پکڑا تھا آج بھی دیکھیں کتنی زبزز فیلڈنگ کیے سب نے بنگلہ دیش بہت ہی بری حالت میں آئے وہ تو پاکستان سے جیت کے کے بعد بہت ہی زیارہ سپیڈ ہائی تھا ان کا آور کانفینس ہوئے ہوئے تھے انڈیا آئے ہیں برا حال کر دیا انہوں نے تو وہ تو 154 6 وہ جب پہلے ٹیس میں تھا بس وہیں تک ان کا تھا جو تھا اس کے بعد جو ان کے ساتھ ہوئی ہے بہت بری ہوئی ہے وہ آخری ٹیس میں اور آج آخری ٹی ون ٹی میں بہت برا ہوئے ہیں ان کے ساتھ بہت برا ہوئے آج تو تین سو پلس تھا بس وہ رہ گیا بس پھر بھی کیا بیٹنگ چھکے چوکے لگے ہیں آج انٹر ٹیٹ میں نے کراوڈ ایسی میچز دیکھنے آتا ہے اور خوش ہو کے جاتا ہے بڑے لکی ہیں انڈین فینس کے پاس ایسی ٹیم ہے ہمیں بھی دیکھنا چاہیے سوچنا چاہیے ہمیں بھی بہتر بنا چاہیے کم سے کم ٹی ٹی ٹوینٹی کرکٹ کے اندر ہی ہم زندہ رہ لیں ٹیسٹ اور اوڈیا کے تو ہم ریس میں رہی ہیں ہیں میں تو کسیڈر ہی نہیں کرتا ہوں ٹیسٹ اور اوڈیا میں بس کھلنگ کو باہر کر کے نیک لاری لائیں ان پہ کام بھی کریں ساتھ ساتھ جو ان کے کمی آئے وہ پوری بھی کریں ساتھ ساتھ دو سال میں تیار کرنے میں ہاریسٹ کیپٹن اچھا اوپشن ہے سائی میں یوپ پہ بھی کام کریں اسے سمجھائیں تھوڑا سا کہ بھائی کلکولیٹیو ڈسک کرو انے بھائی نہ مارو اوپر سے آپ بڑا اچھا کھیل سکتے ہو اپر سے ایک تو مسئلہ یہ بھی رہتا ہے نا کہ ان کا پی ایسیل کا لیول اتنا نہیں تھا ہمارے دومیسٹک کا لیول اتنا نہیں تھا جتنا انٹرنیشنل کا لیول ہے جو انڈیا کے دومیسٹک کا لیول ہے جو آئی پیل کا لیول ہے وہ انٹرنیشنل کو میچ کر جاتا ہے یہ بھی ایک فڑک رہتا ہے ہمارے والوں میں تو یہ بھی مسئلہ تو اس میں بھی ہمیں کام کرنا پڑے گا اس لئے لیول کا ہمارا ہونا چاہیے کہ وہاں سے جو بھی کھلاڑی انٹرنیشنل میں آئے تو چھا جائے پوری طرح سے اور ہمارا پی ایسیل بھی اتنا بڑا ہونا چاہیے پر وہ دونوں میں ہم بہت پیچھے رہ گئے ہیں اس لئے ہمارے ایسے کھلاڑی نہیں آتے بگر پھر بھی میں کہتا ہوں کہ برمیسٹی کے ٹاپ ہومس پکڑے ان کو کام ساتھ ساتھ کیے جائیں ساتھ کھلائیں ہاریں گے ہی نا دو سال میں ہارتے رہیں گے یہ جو پوریے کھیل رہے ہیں نام کے سپر ساتھ یہ بھی ہاری رہے ہیں تو نئے والوں کو ڈالیں ان کو کھلائیں تھوڑی سے گلتیاں یہ کریں گے بہت زبردست بیٹنگ آج تو ریکارڈ بن گیا بہت بڑا بس وہ ہی ہے کہ نپال والا ریکارڈ ٹوٹ جاتا تو اور بھی مزہ آ جاتا بس وہ ہی رہ گیا چونکہ وہ کنسیڈر ہوگا وہ کنسیڈر کیا جا رہا ہے مگر یہ والا ہونا چاہیے کنسیڈر یہ ہے سب سے بہتری بیٹنگ ایسی کرکٹ کھلو دنیا تریف کرے یہ ہوتی ہے کرکٹ چاہے ٹیسٹوڑی آوٹی ٹوینٹی انڈیا بہت زبردست کرکٹ کھیل اس وقت بیسٹ ٹیم وہی ہے پس ٹروفیز کی کمی ہے پس ٹروفیز ملنا شروع ہو جائیں گی مسئلہ ختم ہو جائے گا پھر تو کوئیسی کو کوئی شک نہیں رہ جائے گا پھر چیمپیس سوفی آ رہی ہے ٹیسٹ چیمپیس سوفی پارا جیتیں وہ جیتنی بھی چاہیے آپ بھی فیوریٹ ہو میری نظر میں جیتنے چاہیے ٹروفیز اوڈی آئی ویلکپ تو بہت زیادہ زوری آپ کے لئے جیتنا ٹی ٹوینٹی ویلکپ دوزار چھبیس بھی آپ جیتو اگلے چاروں ٹون میرز آپ کو جیتنے چاہیے کتنی اچھی ایسے بردست کرکٹ کھیلتے ہو تو دل خوش ہو جاتا دیکھ کے ایک تو ہماری والی یا تو ہمارا دل خراب ہوتا ہے پریشن ہماری ہوتا ہے کہ کیا ہم دیکھنے سر پکڑ دروار میں مارنے کا دل کرتا ہے پریشن کرکٹ دیکھنے کو ملتی ہے خوش ہو جاتا ہے میں یہ نہیں کہہ رہا بیشن ہی نہیں کر رہا پر یہ کہہ رہا ہوں کہ سر سکھو دیکھو ان کو دکھاؤ اس طرح کی بیٹنگ کیا کر رہے ہیں ان کو دکھاؤں کہ آپ کس طرح کی کلکولیٹیو ریسل نہیں لیتے ہیں اب انہیوائی مار دیتے ہیں سائیم ایوو کو دکھائیں محمد عریس کو بھی دکھائیں وہ بھی اپنی وکٹے پھینکتا ہے سائیم ایوو اپنی وکٹے پھینکتا ہے اب بیوچر میں وہ اپننگ کر سکتے ہیں ٹی ٹوینٹیو پاکستان کے لیے یہ میں سمجھتا ہوں پر اپنے کلکولیٹیو ریسلیں انیوانی ماریں کرکٹنگ شورٹس کے لیے وہ جو آپ کے شورٹس ہیں نو لوگیاں یا ریم شورٹس ہیں یا پیچھے ہلے شورٹس ہیں وہ بھی ماریں وہ نلگیاں نہیں کہ نہ ماریں پر پہلے تھوڑا سا اور ان پر ذرا کام ہونا چاہیے ان دونوں پر کوئی یہ دو اپننگ میں چاہیے ٹی ٹوینٹیو پاکستان کے لیے اور میڈر آرڈر بھی ایسا چاہیے میڈر آرڈر ہو کھڑا ہوئے پاک ٹیم کے لیے جو پر سے آور آؤٹ ہوتے ہیں جیسے انڈیا کا کھڑا ہوا دوسرے ٹی ٹوینٹی میں پاکستان کے لیے بھی کھڑا ہو وہ کہ اگر ہمارا ان سے اگر اس طرح کی دھلائی انہوں نے ہماری کر دی تو پتہ نہیں ہمارا کیا آشر ہوگا بیٹھ جائیں گے اب اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ ابھی بھی ہم نے بابر رزوان افتخار شداب شہین ان کو باہر نہیں کیا ٹی ٹوینٹی کی ٹیم سے تو ہمارا بیڑا گھر کی رہے گا فقر زمان کب دیکھ لیں انہوں نے بھی کچھ نہیں کیا حالانکہ یہ بھی ازادتی ہے کہ وہ نیچے کھیلتے رہے ہیں پر اب ان کو بھی باہر کریں نئے لوگوں کی طرف لائنش نئے اچھے سپننر لائنش ماجیکل سپننرز ہو ٹرن بھی کچھا کریں پر کام بھی کریں اب ہائی پہومیس سینٹر والوں کو اور انسی اے والوں پر بڑی ذمہ داری ہے کم سے کم ہم ٹی ٹوینٹی میں بچ جائیں میں جاتا ہوں ٹیسٹر وڈیا میں مجھے کوئی خاص امید ان سے نہیں رہی ٹی ٹوینٹی میں ہماری ہسٹری اچھی رہی ہے ککٹ کی ہم وہاں جنازے ہمارے کچھ ٹائم سے نکر رہے ہیں اس لئے دو ساتھ سے ٹی ٹوینٹی میں بھی اس سے پہلے ہم کچھ اچھا ٹی ٹوینٹی میں کھیل رہے تھے اس لئے میں چاہتا ہوں ٹی ٹوینٹی ہمارا زندہ رہے اس میں ہمارا نہ ہو تو اس لئے کہنے ہو تیار ہو جائیں ورنہ اس طرح ہمارے خلاف ہوئی ہمارا بہت برا اشر ہو جائے گا نئے کھلاڑی رہے ہاریس سائم ایوب سے اپننگ ہونی چاہیے ساتھ کام بھی ان پہ ہو میڈر آرڈر کے بیٹس من تیار کریں درمیسٹک مہومس پر کریں مہومس حسنین کو ٹیم کا حصہ بنائیں شان آز دوانی کو دیکھیں اگر کوئی ان میں مسئلہ آپ کو نظر آنے ان پہ کام کر کے لے کر آئیں ساتھ کام بھی کرتے رہیں کھلاتے بھی رہیں گیری کسٹن میں بڑی زمد آ رہی ہے انہوں نے بڑا اچھا یہ سوچ رہی ہے کہ اگر ٹی ٹوینٹی کے الگ سیٹ اپ ہو چاہتے ہیں تو بہت اچھا پر ان کو بڑا ڈزیزن لینا پڑے گا اب باہر نہیں کرتے کھلاڑیوں کو اب ایکشن لے تو سلیکشن کمیٹی پہ دوسری چیزوں میں کوچز پہ چیئر میں بدل جاتا ہے کیپٹن بجا جاتا ہے پر کھلاڑی باہر کرو اب اب بہت ہو چکا ہوئے اب یہ کرکٹ دیکھنے کے بعد آپ کو شرم آنی چاہیے کہ آپ کیسے کرکٹ کھے رہے ہیں آپ تو ODI میں بھی اتنے رنز نہیں کرتے ٹیسٹ کے دوسرے کی ریڈنگز میں بھی آپ سے تنہیں رنز نہیں ہو پاتے اس لیے کہہ رہا ہوں شرم کر لو دیکھ لو اور سیکھ لو اب یہاں سے جو مسئلے آ رہے ہیں جو کمیہ ہیں جو لیول انٹرنیشنل کا نہیں ہے تو اس کے لیے کام کرو تو تف کنڈیشنز دوبیسٹک میں بناو بناو تف کنڈیشن تف کمپیٹیٹرز لاؤ PSL کو بھی مجھے پتہ ہے کہ پیچھے ہیں اب آپ کو ڈریک سائن کر کے بڑے خلالی لانے پڑے گا کرو جو کر سکتے ہو کرو اور ایک بھری پہومر سے سٹار بنانا بن کرتے ہیں فینس پورا ٹائم دیا کریں ایک پہومر سے سٹار بنا جاتے ہیں اکلی خراب پر نیچے گرا جاتے ہیں تو ہمیں بھی پیشنس کے ساتھ دکھنا پڑے گا صرف ایک سریز تھی افغانستان والے سریز جہاں ہم نے ایساٹ کچھ کیا تھا وہاں بے بابا رزوان کے ہم نے مالا جبنا شروع کر دی سوچال میڈیا پہ ان کے ہوتے بھی تو ہماری رہے تھے اب ان کے ہوتے بھی زلیل ہی ہو رہے ہیں وہ ODI test میں جاللکہ وہاں بھی وہ کی ویسے جگہ نہیں بن رہی جیسی کی پہومر سے وہ دے رہے ہیں مگر پھر بھی ODI test میں ان کو کھلانا چاہیے T20 وہ نہ کھلیں نہ فقر زمان کھلیں نہ شداب کھلیں نہ شہین کھلیں نسیم شاہ اگر پرانے والے ردم میں واپس آتے ہیں ان کی فیوٹنیس واپس آتے ہیں تب بھی وہ T20 میں میری نظر میں حصہ بنتے ورنہ نہیں چلیہ میں چاہتا ہوں T20 میں ہماری ٹیم بس پسی طرح بچ جائے باقی انڈیا کرکٹ زبردست ہے کیا لیول کی پہومنس ہے اڑا اڑا کے براہ آل کر دیا بنگلہ دیش کا بنگلہ دیش ریسٹ ان پیس یہ آج ہوگیا پوری طرح سے اور ان کے فیلس بھی ڈپریس ہی ہوگئے ہوں گے کیا ہوگیا ہماری ٹیم کو بلکہ ان کا بھی ہار بہتر یہ بس ہم سے وہ تھوڑا سا بہتر کھیل لیتے ہیں اس سے زیادہ کچھ ہے نہیں باقی انڈیا کو بیسٹ آف لک ہے جو وہ کر رہے ہیں حضور کامیاب ہوں گے بڑا اچھا پول آف رکٹ تیار ہو جائے گا انڈیا کے لیے اگلے ٹی ٹی ورلڈ کپ کے لیے اسی کے ساتھ ویڈیو کریں لائک چینل کریں سبسکرائب اللہ حافظ